سبسکرائب کیجئے سٹی چین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کرم سے برکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کو ٹروزک کے پہنچے کا ڈیزائن بتاؤں گی جو یونیک ہے اور پہنا ہوا بھی بہت پیارا لگتا ہے سیم اسی طرح کا ڈیزائن بنانے کے لئے میری ویڈیو اینڈ تک ووچ کریں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروزر میں نے تیار کر لیا ہے یہاں تک ہماری لینڈ ہے لینڈ میں نے 38 رکھی ہے اگر آپ نے کم رکھنی ہے تو آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح میں نے ڈبل فولڈ کر کے اسے پریس کر لیا ہے یہ میں نے چیپی بکرم لی ہے اس کی لینڈ میں نے پانچ اینچ رکھی ہے اور جو چڑائی ہے وہ میں نے 17 اینچ رکھی ہے اس طرح چیپی بکرم کو میں نے کھول کے سیدھی لائن لگا لینی ہے جو میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے سے نئے ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی تو ویورز جیسے ابھی تک آپ نے مجھے سپورٹ کیا ایسے ہی مجھے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ اچھے اچھے ڈیزائن شیئر کر سکوں یہ دیکھیں ایٹس ایپی کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے یہ میں نے گتہ لیا ہے اس کو میں نے سوائی انچ کا نشان لگا کے اس طرح سکیئر لک کی کٹنگ کر لی ہے پہلے آپ ایک طرف سے دونوں کونے میں لاؤ کے دیکھ لیں کہ ہی سے بڑا چھوٹا تو نہیں اب میں اسے کھول کے نیچے جو لائن لگائی تھی اس کے اوپر رکھ کے اس طرح چاروں کونوں پہ نشان لگا لوں گی اور ایک ستر کا گیپ سینٹر میں رکھ لوں گی اسی طرح جو اوپر نشان لگاؤں گی اس کا بھی سینٹر میں سے ایک ستر کا نشان میں نے چھوڑنا ہے اسی طرح میں سارے نشان لگا لوں گی اسی طرح میں سارے نشان لگا لوں گی اگر آپ چاہے تو آپ سنگل لائن بھی لگا سکتے ہیں سارے نشان لگا لینے ہیں جو پانچہ میں نے تیار کیا تھا اس کا گیپ دیکھ لوں گی دو انچ کا مارجن ہم نے نیچے سے چھوڑنا ہے اس طرح دو انچ کا گیپ آنا چاہیے اور اسے اچھی طرح میں پریس کر لوں گی تاکہ چیپی بکرم ساتھ چپک جائے یہ دونوں ڈوٹس آپس میں ملا کے اس طرح نشان لگا لوں گی اب اوپر والے دونوں ڈوٹس ملا کے سیدھی لائن لگاؤں گی اسے ٹریس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بنانا بہت ہی آسان ہے اب دوسری طرح کے دونوں ڈوٹس آپس میں ملا کے کروس کا نشان بنا لوں گی اور اسی طرح سارے نشان لگا لوں گی تو ویورز اس طرح ہم نے سارے نشان لگا لینے ہیں یہ دیکھیں سینٹر میں ایک ایک سوٹر کا سارا گیپ ہے اب میں اس طرح اس کو فولڈ کر لوں گی اور نشان سے تھوڑا سا کاٹ لوں گی تاکہ ہمیں آگے کاٹنے میں آسانی ہو اسی طرح تھوڑے تھوڑے کٹ میں سارے لگا لوں گی اور بعد میں اس طرح کھول کے نشان تک میں کٹنگ کر لوں گی اسی طرح دوسری طرح بھی کٹنگ کر لوں گی ادھر سے ہم نے ایک سوٹر کا گیپ چھوڑنا ہے اور اس طرح سے بھی ہم نے ایک سوٹر کا گیپ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ والی لکائے گی یہ ساری میں نے کٹنگ کر لی ہے سوئی میں میں نے سنگل دھا گھا ڈال لیا ہے اب ایک کونے کو پکڑ کے اس طرح میں فولڈ کر لوں گی اور اسے کچھا کر لوں گی اسے اچھی طرح اندر کی طرح فولڈ کر کے پھر کچھا کریں تاکہ کونے صفائی سے بنیں یہ دیکھیں اسے سارا میں نے کچھا کر لیا ہے اور اسے اچھی طرح پریس بھی کر لیا ہے اس کے نیچے میں نے نیٹ لگائی ہے اگر آپ نے آرگنزہ لگانا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اسے میں نے اچھی طرح پریس کر کے اس کو بھی میں کچھا کر لوں گی پہلے اوپر والی سائٹ کروں گی کچھا میں اس وجہ سے کھا رہی ہوں تاکہ ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں دونے طرف سے میں نے کچھا کر لیا ہے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لکا آ رہی ہے اس کی اب ہم اس کو سلائی کریں گے اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ رکے میں سلائی لگاؤں گی ادھر سے ہم نے سیدھی لائن لگانی ہے اور پھر سوئی کو نیچے کر کے سیدھی لائن لگا لینی ہے اسی طرح کا ڈیزائن آپ بازو کے آگے بھی بنا سکتے ہیں اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اب میں ایک پیر کی سلائی لگاؤں گی اس کے چاروں طرف یہ جو میں نے کچھا کیا تھا اب اس کٹر کی مدد سے میں سارے دھاگے کاٹ لوں گی تاکہ ہمیں دھاگے کھینچنے میں آسانی ہو اس طرح میں برفی کے اندر بھی ایک پاؤں کی رکھ کے سلائی لگا لوں گی ادھر ہم نے اس کو لگ کر دینا ہے اور دوسری برفی کو پھر شروع سے سلائی لگانی ہے اس کو فولڈ کر کے میں ترپائی کر لوں گی نیٹ کو میں نے اندر کر لیا ہے آپ اسے سلائی بھی لگا سکتے ہیں چینج کا میں نے پہنچا تیار رکھا ہے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں برفی کے دونوں کونیں آپس میں ملا کے سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی بیاری لک آئی ہے اس کی تو ویورز کیسے لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ